چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عالم مگر کسی گناہ میں ملوکس ہو گئے اب علم تو تھا اسے اسے پتا بھی تھا کہ گناہ کی سزا ملنی ہے گناہ بھی کرتا تھا اوپر سے ڈرتا بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہونا جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن اس نے تحجد کی نماز پڑے اور تحجد کے بعد دعا مانگنے لگا اللہ تو کتنا قریب اور کتنا محربان ہے کہ میں تو تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو نے مجھ پر اپنی نعمت سلامت رکھی جب اس نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں علقاء فرمایا میرے بندے نعمت سلامت نہیں تو محروم ہے تجھے محرومی کا پتہ نہیں چکا تو وہ ہے تو وہ حیلان ہوا اے اللہ میں کس نعمت سے محروم اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ تُو سوچ جس دن تُو نے پہری مدبہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اس دن سے ہمیں رات کے آخری پہر کی مناجات کی لصت سے تجھے محروم کر دی تب اس کو احساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کرنا شروع گیا مجھے آخری پہر کا رونا کبیرہ سید نہیں ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے ہم سوچیں کیا پتہ ہم تحجد سے اسی لئے محروم ہوتے ہوں تقبیر اولاد سے محروم ہوتے ہوں ایمان حقیقی کی خلاوث سے محروم ہوتے ہوں ہم اسے سزا ہی نہیں سمجھتے تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوفیہ تقبیر فرائل مقراللہی اللہ تعالیٰ کافیر